سفاگت ہے پہاڑی ٹرائب ایسٹی فورم کی طرف سے آئی ایک پریس وارتہ کی جائے رہی ہے میں ایڈوکیٹ گردیو سنگھ تھاکر میرے ساتھ منیر مرزا صاحب ایکس سر پینچ ہیں ہیدر بندو چودری صاحب جو ہیں اور ساتھ میں بھارت بوشن جی ہم سبھی پہاڑی ٹرائب ایسٹی فورم کے سٹیٹ ایگزیکوٹی میمبر ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں دس سال کے بعد اسمبلی چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور جو کہ اٹھارہ طریقہ اس کا پہلا فیس ہے پچیس سبتمبر اور فاسٹ اکتوبر سے جب سے بھاچپا کی سرکار کے اندر میں بنی ہے دوزار چودہ کے بعد جمہو کشمیر میں بہت سی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک ڈیویلمنٹ ہے کہ پہاڑی قبیلے کو شیڈیول ٹرائپ سٹیٹس کا درجہ دینا آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے تیس پینتیس سال سے پہاڑی قبیلے کے لوگ جمہو کشمیر میں شیڈیول ٹرائپ سٹیٹس کا درجہ مانگ رہے تھے لیکن جو نیشنل کانفرنس یا کانگرس کی سرکاریں یہاں پہ رہی انہوں نے صرف پہاڑیوں کے ساتھ سیاست کی لیکن دوہزار چوبیس میں بھارجنتہ پارٹی کی سرکار نے جس میں کہ ماننیے موڈی جی نے لالکلے سے کہا تھا کہ ہم پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور اس کے بعد رجوری کی پاون دھرتی پر ماننی آمی شاہ جنہیں لاکھوں کے جن سلاب میں کہا تھا کہ ہم پہاڑی قبیلے کو ان کا درجہ دیں گے اس کے بعد چھے فربری کو اس کا اعلان ہوا اور پہاڑی قبیلے کو ان کا حق ملا اس کے ساتھ ساتھ جو بھاچباگی کمیٹمنٹ تھی کہ گجر بکروال جا گدی سپی شینہ جو آل لڑی جمعو کشمیرے ایسٹی ہیں ان کے درجہ کے ساتھ جو ان کا دس پرسنٹ کا کوٹا ہے ان کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا آج جمعو کشمیرے پہاڑی قبیلے کو شیڈولٹ ایسٹیٹس ملا اور اس کے بعد پہلی بار جو نیٹ کا ریزلٹ آیا جس میں پہاڑی قبیلے کے ایک سو چھے بچوں نے ایم بی بی ایس کا اقزام کوالیفائی کیا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ اور بھی جو اقزام آنے والے ہیں جس میں جمعو کشمیر ایڈمیسٹی سرویس ہوگی آئی ایس کی ایس جا دوسرے اقزام سبھی میں ہم سب کو بھڑ چڑھ کر موقع ملے گا لیکن اس سے پہلے اب جو پہاڑی قبیلے کا امتعان ہے کہ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جو سرکار ہمارے ساتھ انصاف کرے گی جو پارٹی ہماری اس دارینہ مانگ کو پورا کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم اس کو ووٹ دے کر جمعو کشمیر میں اس کی سرکار بنائیں گے اور اب ہمارا وقت پہاڑی قبیلے کا ہے میں آپ کے مادم سے جمعو کشمیر کے پورے ایک پہاڑی قبیلے کو اور خاص کر رجوری پنچ اور نشیرہ کنسچنسی جا سندر بنی تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو آنے والا سمبلی چناؤ ہے جس کا پہلا اٹھارہ طریق سے سٹارٹ ہو رہا ہے اٹھارہ کو پچیس کو اور فرسٹ کو سبھی لوگ گھر سے نکلیں اور بھاچپا کے جہاں بھی بھاچپا کا پرتیشی ہے اس کو بھڑ چڑھ کر ووٹ دیں کیونکہ لیکن اس سے پہلے اب جو پہاڑی قبیلے کا امتعان ہے کہ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جو سرکار ہمارے ساتھ انصاف کرے گی جو پارٹی ہماری اس دارینہ ماں کو پورا کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم اس کو ووٹ دے کر جمعو کشمیر میں اس کی سرکار بنائیں گے اور اب ہمارا وقت پہاڑی قبیلے کا ہے میں آپ کے مادیم سے جمعو کشمیر کے پورے پہاڑی قبیلے کو اور خاص کر رجوری پنچ اور نشیرہ کنسچنسی جا سندر بنی تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو آنے والا سمبلی چناؤ ہے جس کا پہلا اٹھارہ تریک سے سٹارٹ ہو رہا ہے اٹھارہ کو پچیس کو اور فرسٹ کو سبھی لوگ گھر سے نکلیں اور بھاچپا کے جہاں بھی بھاچپا کا پرتیشی ہے اس کو بھڑ چڑ کر ووٹ دیں کیونکہ جو ہماری ایک لمبی ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی وہ بھاچپا نے پوری کی ہے اس کے علاوہ اور جتنے بھی کام ہیں وہ بھاچپا نے کیے ہیں حالانکہ جو ہمارا یہ شیطر ہے سندر بنی کالا کوٹ نشیرہ کا شیطر ہے یہاں کے جو ہمارے پہاڑی قبلے کے لوگ تھے ان کا اتنا یوگدان اس مومنٹ میں نہیں رہا لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب کو برابر کا حیثہ ملا ہے جتنا ہمیں بدل کے ساتھی کو ملا جتنا مینڈر کے ساتھی کو ملا جتنا سرن کوٹ کے ساتھی کو ملا اتنا ہی نشیرہ سندر بنی اور کالا کوٹ کے ساتھی کو ملا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ہم سب مل کر اپنا وہ وعدہ جو ہم نے اس وقت کیا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں گے اور جو پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی ہم اس کی سرکار جمعہ کشمیر میں بنائیں گے اس نعرے کو یاد کرتے ہوئے میں ایک ور پھر تمام پہاڑی قبلے کے لوگوں کو اور خاص کا نشیرہ کانچنسی کے ساتھ سے کوئی اپیل کروں گا کہ وہ بھڑ چر کر پچیس طریقوں باہر نکلیں اور بھاچپا کے جو پرتیاشی ہیں جہاں پہ ان کو ووٹ دیں کہ ان کے ایک ووٹ سے ہی سرکاریں بنتی ہیں اور پھر سرکاریں ہی قوموں کا فیصلہ لیتی ہیں اور اس سے کمیونٹیز لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے میں آپ کے مادم سے آج یہاں نشیرہ کی جو پریس وارتہ ہے اس میں نشیرہ کے تمام لوگوں کو پہاڑی قبلے کے لوگوں بلکسوس ان کو اور گجر بکر وال جو بھی ہیں ساتھوں کو اپیل کروں گا کہ یہ جو الیکشن ہے اس سے ہمارے آنے والی جنریشنز کا فیصلہ ہونا ہے جمہو کشمیر کے بشے کا فیصلہ ہونا ہے ہمیں سٹیٹ ہود چاہیے ہمیں جمہو سے پونچ تک ریلوے ٹرین چاہیے ہمیں ایجوکیشن سیکٹر ایگری کلچر سیکٹر میں ڈیویلمنٹ چاہیے اور وہ تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب جمہو کشمیر میں ڈبل انجن کی سرکار چلے جب نشیرے سے کمل کا فول کھلے گا تو جمہو کشمیر میں بھاچپا کی سرکار بنے گی اور ڈبل انجن کی سرکار ہی رجوری پونچ کا اور پورے جمہو کشمیر کا وقاس کر سکتی ہے اس لیے میں ایک بار پھر آپ کے مادم سے تمام نشارہ کے جو ہمارے پہاڑی قبیلے کے ووٹر ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ پچیس طریق کو گھر سے نکلیں اور بھڑ چر کر ووٹ دیں اور بھاچپا کے پرتیاشی کو ووٹ دیں تاکہ جو ہمارے آنے والی جنریشنز ہیں وقت ہیں ان کا فائدہ ہو سکتے ہیں ہم ایک بردباری سے سنجیدہ ذہن سے ووٹ کاسٹ کریں ووٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں اس سے پہلے بھی کافی ووٹ ہوئے آباد میں بھی ہوں گے لیکن جو سنٹر سرکار نے خاص کر کے پہاڑیوں کے ساتھ کیا ہے یہ کئی نہ کئی خواب لگتا ہے اور میں یہ کہوں کہ پچھلے چالیس سال سے یہ ہماری درینہ مانگ تھی اور سٹیٹ کی اوریجنل پارٹیز نے ہمارے ساتھ ہمیشہ استصال کیا اور کہیں نہ کہیں یہ چوک ہوتی رہی تو سنٹر میں پراپر طریقے سے ریپرزنٹیشن نہ گئی پچھلے دس سالوں سے جب سے باجپا سرکار سنٹر میں ہے کہیں نہ کہیں سنسیر تھی مخلص تھے کہ یہ جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواس اور سب کا پریاس کا نعرہ تھا اس نعرے میں واقعہ ہی جو لوگ ایگنور ہوتے تھے ان کو شامل کیا جا رہا ہے اسی طرح میں یہ کہوں کہ یہ جو ہمارے پہاڑیوں کا قاز تھا یہ بہت بڑا قاز تھا اس میں بڑی قسم کی ساجشیں ہوئی ایون دن یہاں تک ساجشیں ہوئی کہ کبھی کبھار ڈویٹ میں یہ چیزیں آتی تھی کہ نشیرہ سندربنی کو ڈلیوٹ کرو تو سٹیٹس لو ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہماری پاڑی ٹرائبیسٹری فورم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا سٹرانگلی لڑتے رہے کہ نہیں جو جو لوگ پاڑی شہطر میں رہتے ہیں ان لوگوں کا حق ہے خواہ وہ کسی بھی قبیلہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن پاڑی پاڑی ہے ہم نے یہ جدوجید کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے ہم نے دھنے واز یاترہ کی صورت میں جدوجید کی ہم نے سٹیٹ کے مختلف ایریہ میں جا کے موبیلائزیشن کی تو کہیں نہ کہیں ہم اس جدوجید میں کھرے اترے تو سنٹر کے سامنے سرکار کے سامنے ہم یہی کمیٹڈ تھے کہ جناب ہم ہیں آپ اس پاڑی قبیلہ کو اس اسٹی سٹیٹس کے زمرے میں لائے لائے جائے تو ہم ایسان کا بدلہ ایسان میں چکائیں گے آج وہ ہمتان کی گھڑی ہماری سر پہ آ چکی ہے کہیں نہ کہیں ہم کھرے اترنے کے لئے تیار ہیں اور میں یہ کہوں کہ سنٹر سرکار نے اتنا بڑا ڈسیجن لیا ہے اتنی سوچ سمجھ کے ایک ویجناری لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں بیلنس کر کے ہمیں پرابر تریقے سے تیار کر کے تو یہ جو لیکشن کروا رہے ہیں ہم ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ سیٹسفائی ہیں پنس رجوری کی آج کی آج کانسٹینسی سیگمنٹ جو ہیں وہاں سے جو جو کا انڈیٹ بادپا کے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ پہاڑی لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں ہمیں تو اپنے بوش کے لئے ووٹ ڈالنے چاہیے ہمیں اپنے فیوچر کی جرنیشنز کے لئے ووٹ ڈالنے چاہیے اور سب سے بڑی خوبصورتی اس میں یہ آئی اس بار کہ یہ ایک گلدستہ بن چکا ہے اس گلدستے میں ترہ ترہ کے پھول ہیں جو گجر پہاڑی کا نفرت تھی وہ بھی نفرت ختم ہو گئی ہے ہم گجر پہاڑی ایکتہ کر کے ووٹ جو بادپا سرکار کو ڈال رہے ہیں اور سچ ہے یہ کہ ہر کبیلا کے ہر کومننٹی کے لوگ بادپا کو ووٹ دے رہے ہیں جو سمجھ رکھنے والے جو شہر رکھنے والے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی اگر ایکسپیکشنز چلتی ہیں تو وہ کوئی بات نہیں لیکن میکسیمم اور مجرٹی میں ووٹ جو ہے بادپا سرکار کی جولی میں جائے گا اور آنے والے سمجھ میں ہم اپنی فیوچر کی جرنیشن کو یہاں سے آپ کی وسادت سے میڈیا کی وسادت سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایسات ایسان ہوا ہے اس ایسان کا بدلہ ایسان میں ہم نے چکانا ہے وہ ہے ووٹ کی صورت وہ ہے بی جے پی کی سرکار کے ساتھ ملک جل کے چلنے کی صورت تو کئی نہ کئی اس میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہ جو اسیمبلی کا ہمارا لیکشن ہے یہ بڑی بردباری سے بڑی کامیابی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ باجپا کی جولی میں یہ سیٹیں آٹھ کی آٹھ سیٹیں ہماری امید ہے کہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں باجپا سرکار کی جولی میں جائیں گے اور جو بھی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا یہی میسیج ہے میں خاص کر کے نشیرہ سندربانی کالا کوٹ کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ بڑے آپ بڑے انٹلیکچل طبقہ کے لوگ ہو آپ شاور رکھنے والے لوگ ہو آپ پڑے لکھے لوگ ہو جو بھی کبھی کوئی پوسٹیں نکلتی ہیں جیسے حالیہ نیٹ کی پوسٹیں نکلی ایک سو چھے پوسٹیں جو پہاڑی لوگوں کو ملی ہیں مختلف میڈیکل کالجز میں ہمارے بچے جا کے ایمز جیسی انسٹیٹوشن میں ہمارے بچے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے حالیہ دنوں میں پی ایسی آئی پولیس کی پوسٹیں نکلی میکسیمم بچے ہمارے جو ہیں وہ پہاڑی کبیلہ کے وہاں پہ سیلیکٹ ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی تو ہمارے بزرگوں نے زوری پنچ کے لوگوں نے دن رات محنت کی ہم نے تو صرف ملائی کھائی کیونکہ اس سمیں ہمارے لوگ یہی نیتہ جو آج بھی پکش میں ہیں وہ ہمارے ہی لوگوں پر ٹپنی کرتے تھے مزاگ لیتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایسٹی سٹیٹس جو ہم لوگوں کو مل پائے گا آج باجپا سرکار نرندر بھائی موڈی جو وعدہ کرتے ہیں آپ نے پچھلے کئی ورشوں سے دیکھا ہوگا جو جو وعدہ سینٹر گورنمنٹ نے کیا وہ آج تک پورا کیا چاہے وہ ایسٹی کی بات ہو میرا نشارہ کانسیچونسی میں ہمارا جات بوٹر ہے ایسٹی تو ہمیں ملائی ملائی اپہار میں ساتھ میں او بی سی بھی ہمیں ستر سال سے یہ لڑائی جو ہم نے پورے جمہو کشمیر میں لڑی اس کے بعد جو ہے جاتوں کو او بی سی کا درجہ بھی دیا گیا آج جتنے بھی آپ دیکھیں ایسٹی کا فائدہ بھی ہمیں لوگوں کو ہے اور او بی سی کا فائدہ بھی ہم لوگوں کو ہے اور میں آپ لوگوں کے مادیم سے یہ پراب نہ کرتا ہوں اگر ہم ابھی نہیں جاگے آگے بہت سی ڈیویلمنٹ کے کام ہیں بہت سی جس طرح ہمیں نشارہ سندر بنی والوں نے تو صرف محنت کم کی اور پھر بھی پورا آدھکار جو ہے ہمیں ملا آج ہمیں ہمارے جو پڑے لکھے یوک ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں انہیں اس بات پر ویچار کرنا ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی ہمارے لئے سو بھاگے کی بات ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے پہاڑیوں کے کیس لسٹ میں سب سے یادہ اگر بچے آئے تو پہاڑی کمیونٹی کے آئے پولیس کی لسٹ آئی اس میں دیکھیں گریب کا بچہ ساب انسپیکٹر بنا کب بنتا تھا اور اسی طرح یہ جو ابھی میڈیکل کی لسٹ آئی اس میں بھی آپ بھائیوں نے میرے ایک ایک بھائی نے آپ کو بتایا اب بارڈر کی بینکر کی بات کرو بارڈر پہ ہمیشہ شانتی کی بات کرو باز پہ سرکار نے جو جو وعدے کیے تھے ان پر عمل ہوا ابھی بھی میں لوگوں سے یہ پراتنا کرتا ہوں ہم ایک پارٹی کے کٹ پتلی نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بھلا کرتا ہے جو ہمیں ہمیشہ ہماری بات کو اندیکھا نہیں کرتا آپ نے دیکھا اس کے اندر سرکار نے ہمیشہ سے جو جو وعدے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیے جو جو ہمارے لوگ نائنٹی پرسنٹ یہاں پر دیش بغت لوگ رہتے ہیں آپ پتا ہے بارڈر کے اوپر اور جس طرح ہمارے ویروہدیوں کے بیان آ رہے ہیں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے بیان ان کے آتے ہیں کیونکہ یہ باتیں بیانوں سے بھی لگتا ہے کہ ہمارے جو بارڈر کے لوگ ہیں راشتی بغت لوگ ہیں ہمیشہ سے کسی بھی بلادری جات بلادری میں نہیں آتے اور ہمیشہ سے ایک جو راشتی بغتی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں اس پر ویچار کرنا ہوگا